السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں کوئی گاڑی کی ویڈیو نہیں لگا رہا کسی اور چیز کی ویڈیو نہیں لگا رہا آج میں ایک مطبانہ ریکویسٹ کر رہا ہوں یہ اپنے پاکستان کے جتنے بھی علماء کرام ہیں ان سے بھی اور پاکستانی جتنے بھی لوگ ہیں سادہ لوگ ہیں پاکستان میں رہتے ہیں یا میڈل اسٹ میں رہتے ہیں یا سعودیہ ڈبائی یا یورپ کسی بھی کنٹری میں پاکستانی رہتے ہیں جو ٹک ٹوک یوز کرتے ہیں اور ٹک ٹوک لائیو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے پاکستانی علماء سے یہ گزارش ہے کہ جتنے بھی کادیانی ہیں وہ ٹک ٹوک پہ چلے گئے ہیں وہ ادھر تبلیغ کرتے ہیں جتنے بھی پاکستانی لوگ ہیں جو ان کو جوائن کرتے ہیں جو ان کی باتیں سنتے ہیں ان سے ترہ ترہ کے سوالات کرتے ہیں ایسے ایسے سوالات کرتے ہیں جو آدمی سادہ لوگ ہوتے ہیں وہ فس جاتے ہیں ان کو جواب نہیں آتا وہ ہمارے علماء کو بھی گالیاں نکلتے ہیں ان کو بھی برا بلا کہتے ہیں اب وہ چونکہ یہ سوشل میڈیا کے دور چل رہا ہے پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ کہتے تھے فلان دن فلان جگہ منارے پاکستان یا سرگودہ یا جو بھی علاقہ وہاں اتنے بجے جو ہے وہ مناظرہ ہوگا یا وہ اتنے بجے وہ جو قادیانی ہیں ان کو جواب دینا ہے اب یہ سوشل میڈیا کا دور ہے میرے مدبانہ میری گزارش ہے پاکستان کے علماء کرام سے کہ کوئی بھی اچھا عالم جو ہے وہ اپنی تیاری کے ساتھ تو ان کی ٹک ٹوک آئیڈی پہ جائے وہاں پہ دو تین سو بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے وہاں پہ پوسٹ لگا کے جائے کہ فلان طریق کو میں نے ان کو جا کے جواب دینا ہے اور علمی جواب دینا ہے تاکہ ان کے شرط سے اچھا دا لوگ جو ہیں وہ بج ہیں نہیں تو یہ بہت خطرناک کام ہو رہا ہے اس میں بہت سارا نقصان ہوگا ہمارا تو میری بہت مدبانہ گزارش ہے یہ جب میں ویڈیو ایر بنا رہا ہوں یہ میں اپنے ٹک ٹوک آئیڈی پہ بھی لگاؤں گا فیس بک پیج پہ بھی لگاؤں گا یوٹیوب پہ بھی لگاؤں گا تو میری یہ گزارش ہے کہ خدارہ بخصان کے جتنے بھی علماء کرام ہیں یا انڈیا کے ہیں یا منگلہ دیش کے ہیں جو اردو سمجھتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ٹک ٹوک پہ آئیں اپنا علمی جواب دیں ان کو تاکہ سادہ لوگ جو ہیں ان کی شرط سے محفوظ رہیں اللہ حافظ